لوڈرہ کا 45 سالہ نابینہ حافظ پیر بغش کی کمال مہارت نوٹوں کی سناکت اور اشیاں کی خرید و فروخت روز کا معمول پیر بغش کا کہنا ہے کہ 20 سال سے دکان چلا رہا ہوں نوٹوں اور اشیاں کو ہاتھ لگا کر پہچان لیتا ہوں غریب عوام پر مہنگائی کی تلوار سے ایک اور حملہ وفاقی حکومت کا بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کا پیسلا وفاقی کابیرہ نے بجلی ایک روپے بہتر پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دے دی بجلی تین مختلف سماحی ایڈجسمنٹس کی مکمہ مہنگی کی گئی قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق اکتوبر 2021 سے کیا جائے گا شہر اوریا میں کرونا کیسز کی شرح میں ایک پار پھر اضافہ ملتان کے متعدد علاقوں میں تین جون تک لاکڈاؤن نافذ بلال کولولی گلی نمبر دو پرانی شچاب آد روڈ خان کا انائت جوک شہیدہ بولی گلی اور اس کے علاوہ باور روڈ کا سب پورا نیو ناسم آباد بوسن روڈ چنگی نمبر چھے ایجوکیشن سٹویٹ الجننت ہومز گلگش کالونی سلطان آباد روڈ میں نکلو حمل کو محدود کر دیا گیا لاکڈاؤن والے علاقوں میں تمام شاپنگ مالز ریسٹورنٹس اور دفاتر بند رہیں گے گازنپور اور بہاولنگر کے تعلیمی ادارے 24 مئی سے کھولیں گی جنوبی پنجاب کے باقی اصلاح کے تعلیم اداروں بارے فیصلہ 27 مئی کو ہوگا سبائی وزیر تعلیم مرادراز کا ٹویٹ ایسو بیس پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت بیلما پر تشدد کرنے والے اسات ازاد کو ملے گی سزا سکول آجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا پہلی بار کانوش سازی کا فیصلہ مصویدہ تیار اب صوبائی کابینہ سے منظوری لی جائے گی ایک بار تشدد کرنے پر بیس ہزار جرمانہ دوسری بار غلطی پر ٹیچر کے خلاف میڈا ایکٹ کے پہت کاروائی یا انکریمنٹ روک لیا جائے گا دوسری بار متعلقہ ٹیچر کو نوپری سے فارق کر لیا جائے گا چیف جوستس لاہور ہائی کورت محمد قاسم خان کی ملتان بینچ آمد ایڈیشنال ریجسٹرار سمیت جوڈیشنال افسران نے چیف جوستس کا استقبال دیا ہمیٹی رو میں وقالہ کے انٹرویو کیے چیف جوستس لاہور ہائی کورت محمد قاسم خان کل جلال پور پیر والا اور شجاہ باد بار کا دورہ کریں گے وزیراعلا سردار عثمان بوزدار کا بار اسوسییشنز کے لیے بڑا اقدام ہائی کورت بار اسوسییشن بہامل پور اور ملتان ڈسٹرک بار اور تحصیل بار اسوسییشنز کو گرانڈ ان ایڈ کے چھے کروڑ ساٹھ لاکھ کے چیک دیئے وزیراعلا آفیس میں گرانڈ ان ایڈ کے چیک دینے کی تقریب سوائی وزراء رازہ بشارت میاستم اقبال حاشم جمع بغ حسین جہانیہ گردیزی سمیت دی کر شریف شہر علیہ میں چھے عرب کے گیارہ سو ترانوے منصوبوں پر کام جاری جفتی کمیسٹرن بلتان کا تمام منصوبے پر وقت مکمل کرنے کا حکم مطالقہ افسران کو چیک ان بیلنس رکھنے کے احکام شہر علیہ کے قبرستانوں کی گیرد چار دیواری ہوگی تعمیر کمیسٹرن ملتان جعوید افتر محمود ان ایکشن زلیہ افسران سے قبرستانوں کی سروے ریپورٹ طالب قبرستانوں پر تجاوزات مافیا کے خلاف پر ایکڈران کاری ہونے دیا شیگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ میں گھر ضروری ترامیم ہوں گی خاتم وزیراعلا نے پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی صدر خالد کھوکر کو نبیت دے دی شیگر فیکٹریز کنٹرول ایکٹ کو کسان دوست بنانے کی یقین دہانی میکمہ سرات میڈہاک بھرتی کا اصولی فیصلہ گندم کی ریکارڈ پیدا بار پر سیکیٹری سرات اور سیکیٹری خوراک کو شاپاس سرائی ٹیکس چور بھی اب بچ نہیں پاکے ایف بی آر سرائی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ ملتان کے نو سو چراسی ڈیفالٹرز کو حتمی نوٹے سے جارے سرسادہ کالیج یونیورسٹی بہاولپور میں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاہ سابقہ وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طلت افساق کے دور میں تیس سے زائد غیر قانونی بھرتیاں موجودہ وائز چانسلر نے بھرتیاں منسوخ کرنی سنڈیکیٹ نے انکواری کے لیے تین رکنی کمیٹی تشفیل دیدی وزیرعالہ عثمان بوزدار سہی جوہنگیر ترین گروپ کی جادوی بولاکار ترین گروپ اور حکومت میں سب اچھا ہو گیا اسیمبلی میں الگ بیٹھے ناکوش اکوا کیا حلقوں کے لیے فرنس ملیں گے جوہنگیر ترین سے بھی نائنصافی نہیں ہوگی اتفاق ہو گیا ترین گروپ کے وقت نے کہا ان کے سارے مسائل حل ہو گئے علیہ السفر انکواری ریپورٹ اور عدالت کا فیصلہ قبول کریں گے نیٹرناشنل کمیونٹی کو فلسین میں لگیا کو بجھانا ہوگا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی اسرائیلی جارہیت کے خلاف احتجاز پر مبارک بات کہا کہ اسرائیل کو ناچاہتے ہوئے جنگ بندی کا اعلان کرنا پڑا مظلوم فلسطینیوں کا مقدمہ دیانتاری سے لڑنے کی کوشش کر رہا ہم فلسطین ہیں نبی پنزاب میں آج یوم یک جیتی ہے فلسطین اسرائیلی جارہیت کے خلاف ملتان بی جی خان رہیم یوار خان بہاون پور سرگودہ سمیت سرائی کی قطعے میں رہ لیا اسرائیلی پرچم نظر آتش سینئر سیاستان چاوید حاشم مزیر مملکت درداج گل کمیشنر ڈپٹی کمیشنر سیاسی سماجی مذہبی صحیح تعلیم باسا سیول سوسائیٹی سمیں تمام محکموں کے افسران اور ملاثمین شریف شرکاریں فلسطینیوں کی جدوجہت میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کا پیغام دیا کورونا کے قاتل وارچاری جنوبی پنجاب میں مزید تیرہ افراد لکمہ اجل بن گئے ملتان میں چار رحیم یار خان اور سرگودہ میں تین تین مزید سجان بہت بہاولپور ڈی جے خان اور میاوالی میں ایک مریض سجان سے گیا ملتان میں سب سے زیادہ اکسو چوبیس نائے کیسز ریپورٹ رحیم یار خان میں باسٹ بہاولپور ترپون سرگودہ انتالیس اور بی جے خان میں اٹھارہ افراد میں کورونا وارس کی تصدیر جالی ادبیات کی فروفت کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی احکامات زہروں کے تجزیہ اور بہتر فصل سمیت دیگر معاملات پر گفتگو کی اڈیشنل انسپریکٹر جنرل جنوبی پنجاب کا پولیس مولاسنی کے فلاح و بہبوش کے لیے اہم قدم پولیس جوانوں کو تبیہ سہولیات کے فراہمی کے لیے مختار اے شیخ ہسپتال سے معاہدت ہے شہدہ پولیس کی بیواؤں کو بلا معاوضہ علاج و معاوضہ کی سہولت دی جائے گی اڈیشنل آج ہی نے ہسپتال انتظامیہ کو یادکاری شیلڈ بھی پیش دیگی ترکیاتی کاموں میں کوتاہی ہر گیس برداشت نہیں کی جائے گی سیکریٹری ہاؤسنگ جنرل بھی پنجاب کی سیرے صدارت اسلاس پابلک ہیلتھ انجیننگ کی جائز کی مبارے بریفنگ کی گوارنر بنجاب جہوڑی سرور اور وزیراعلا عثمان بوزدار سے وفاقی پارلیمانی سیکریٹری کمال شوہزب کی ملاقات این 174 احمد پور شرکیہ کے مسائل پر تبادلے خیال سافوانی سیوریچ مسائل سکلو سٹول اپگریڈیشن کے حوالے سے بھی دفتت اور خوشبو کے روپ میں ایپ بھولو تم زندہ ہو پاک پوز کے شہدہ کو روحی اور جنرل بھی پنجاب کا سلا ایجی خان میں شہید امتیاس احمد کی آٹھ میں برسی بسی ہوت میں دعایا تکری بہاول نگر میں شہید محمد رمضان کی بھار میں برسی ادھر میاں ولی چاکا ون ٹی وی میں شہید اسلیم اللہ کی ساتھ میں برسی بلندی درجات کی ایک خورسو سیدھا موسیقی